جی تو السلام علیکم آپ نے میرے سارے کبوتر کی ویڈیو دیکھئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیمیل ہے اور اس کا میں آپ کو میل دکھاتا ہوں یہ میں نے آپ کو ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ دونوں انڈے نہیں دیتے لیکن ابھی میں آپ کو اور بتایا تھا ہوں آپ کی کنفیزن دور ہو جائے گی دیکھ رہے ہیں اس نے دو انڈے نکال رہے تھے یہ فیمیل ہے یہ فیمیل ہے یہ پیر بھی میں نے آپ کو دکھا تھا ان دونوں کے انڈے تھے تو انڈوں پر بیٹھے یہ دونوں پیر تھے لیکن آخری ٹائم پر یہ جو فیمیل تھی اور اوپر جو میں نے آپ کو اس کا میل دکھایا یہ میل تو یہ دونوں کیا کر رہے تھے کہ بینہ انڈوں کے ہی نیچے بیٹھ جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس دو انڈے ہیں یہ ایسے بیٹھ رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ ان کا ایک انڈہ اٹھا کر ان کو دے دوں تاکہ جب ایک ایک بچہ ہوگا تو دونوں پیرنٹس ایک بچے کو پا لیں گے یہ دونوں جو یہ میل اور وہ فیمیل ایک بچے کو پا لیں گے اور یہ میل اور یہ فیمیل ایک بچے کو پا لیں گے تو اسی لئے میں نے ایسا کیا تاکہ ان کا بیٹھی ہے ایسے بینہ انڈوں کے تو یہ کمزور ہو جائے گی یا اگر میں نے اس کو بیٹھی رہ گی تو اسی لیے میں نے اس کو انڈا دیا تاکہ انڈے سے بچے نکالے اور پھر بچہ جب نکلے تو جو بچے ہوں گے ایک تو وہ پالے گا کہ اگر وہ دونوں بچوں کو وہی پیر پالتا تو پیر بھی کمزور ہو جاتا اور جب جتنی زیادہ بچے ہوں گے میں نے دیکھا کہ کوئی کوئی لوگ تین تین بچے پالواتے ہیں تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا پیرنٹس کو کھانا پڑے گا تو وہ سارا کھانا جو کھائیں گے دانا وہ ان بچوں کو کھلا دیں گے تو خود کیا کھائیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ بچے بھی اچھی طرح سے طاقت اور بچہ پلے گا اور جو ان کا ہے یہ بھی اچھی طرح ہے دونوں بچے بچے اچھی طرح سے پلیں گے ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی جتنے آپ کو کبوتر ہیلتھ میں اچھا ہوتا ہے اتنا وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے تو بچے بھی نکلیں گے بچے بھی ٹھیک رہیں گے اور پیرنٹس کو بھی وہ بھی ٹھیک رہیں گے اسی لئے اب میں نے جب انڈا رکھا کل یا برسو رکھا تھا تو اس فی میل نے اس میں سے بچہ نکالا جب میں شام کو کبوتروں کو کھولنے آیا تو اس فی میل نے یہ بچہ نکالا تو میں نے اس فی میل کو دیکھا تو اس نے نہیں نکالا شاید جو وہ دیکھے سامنے وہ انڈے پر بیٹھی ہے تو شاید اس نے پہلے یہ والا انڈا دیا تھا وہ بھی کل جا برسو نکل آئے گا لیکن سب سے پہلے یہ نکلا یہ بڑا پہلے لگتا ہے یہ پہلا انڈا ہوگا تو جی یہ بچہ نکلا ہے اور وہ فی میل بیٹھی ہے اور یہ دانو ان کے نیچے اب یہ پہلے یہ دیکھیں نر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی فی میل انڈے نہیں دے رہی تو میں فیوچر میں پلین کروں گا فیوچر میں اس کو دوسری فی میل دوں تاکی انڈے بچے تو اس میل کے ہو ماشاءاللہ دیکھئے بہت یہ بہتری انڈا رہی یہ دیکھئے تو یہی بس آپ کو بتانا تھا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی